اگر کوئی ویکتی کسی شیڈل کاشٹ یا شیڈل ڈرائیب ایس سی ایسٹی کے ویکتی کے ساتھ کوئی امانویے یا گیر کانونی حرکت کرتا ہے یا واردات کرتا ہے تو اب اس کا گرفتاری تتکال ترنت نہیں ہوگی اتیچار کرنے والے یا اپراد کرنے والے ویکتی کو اگرم جمانت مل جائے گی سات دن تک اس واردات کی جانچ ہوگی اس کے بعد کارروائی ہوگی سرکاری ادھیکاری اگر کوئی ہے تو اس کی گرفتاری سے پہلے اس کے بڑے ادھیکاری سے پرمیسن لینی ہوگی اگر گیر سرکاری کرمچاری کوئی واردات کرتا ہے کسی ایس سی ایسٹی کے ساتھ تو اس کے لیے ایس ایس پی سے منجوری لینی پڑے گی اس طرح کا ایک آدیس سپریم کورٹ نے بیس مارچ دو ہزار اٹھارے کو پاس کیا اس کے پاس کرتے ہی تیر وے دن دو اپریل کو ایک چھوٹا سا سندیس پورے دیس میں جانے لگا دو اپریل بھارت بند چاروں طرف جتنے بھی ایس سی ایسٹی کے لوگ تھے کیونکہ یہ سارا ایریا بہت زیادہ جاگرت اور جاگہ ہوا ایریا ہے اس کے لوگوں نے بینا کسی نیتا بینا کسی سنگھن بینا کسی لامبند یا ارگنائزیسن کے بغیر ہی سب لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ دو اپریل دو ہزار اٹھارے یعنی تیر وے دن ہم بھارت بند کریں گے اور یہ پوری دنیا میں ایک کمال کی بات رہی کہ لوگ اتنے جاگرت اور اتنے جاگرت اور اتنے جاگرت سمجدار ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہی اپنے سارے متبید چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے دو اپریل دو ہزار اٹھارے کو اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کی ہاتھ پیر فول گئے کئی لوگوں نے ان کے اوپر گولیاں بھی چلائیں جس میں لگ بگ چودہ لوگ مارے گئے نو ایم پی میں تین یو پی میں اور دو دائستان میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھڑکایا اکسایا اور جبجستی ایک شانت آندولن کو اشانت آندولن کرنے میں بدلنے میں پوری کوشش کی لگ بگ ایک سو بتیس کے قریب سرکاری آنکڑے کے حساب سے لوگ گرفتار ہوئے اور سیکڑوں کی سنکھیا میں انجڑ ہوئے گھائل ہوئے پورا آنکڑا لگ بگ آج تک بھی نہیں آ پایا ہے بیس مارچ کو جو سپریم کورٹ نے یہ آدیس پارت کیا تھا سرکار نے اسے نیویدن کیا کہ اس کو آپ دوبارہ سے سنیں مگر تین اپریل کو سپریم کورٹ نے اسٹے دین دینے سے منع کر دیا اور آگے کا ٹائم کچھ دن کا دیا بات آئی گئی ہو گئی کوئی پیروی کرنے والا تھا نہیں مجبورا فرس جتنے بھی لوگ تھے اسٹی ایشٹی کے انہوں نے 9 اگست 2018 کی بھارت بند کی کال دی اس کال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پہلا والا جو بھارت بند ہے وہ پورے بھارت بند میں اب تک کا سب سے سفل آندورن رہا تین اگست کو 2018 کو امنڈمنٹ بل لوگ سوا میں انٹروڈیوز ہوا چھے اگست کو لوگ سوا میں پاس ہوا اور نو اگست کو راج سوا میں پاس ہو کر پھر ویسا کا ویسا ہی SCST Act POAC amended 1989 بن گیا آج کے سمیہ بھی جو کیس اس سمیہ درج کیے گئے جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ کیس ابھی تک بھی باپس نہیں ہوئے ہیں کیونکہ لوگ تو سارے اکھٹے ہیں مگر جو نیتہ بنتے ہیں اپنے آپ کو جو ان سے چندہ کا دھندہ کرتے ہیں چندہ لیتے ہیں اپنی سبھاؤں میں بلاتے ہیں ان کو خواب دکھاتے ہیں اور خود کو خواب میں جیتے ہیں پیدھان منتری مکھے منتری منتری سنتری بننے کے خواب میں اور سبھی الگ لگ رہ رہتے ہیں لوگ سارے اکھٹے ہیں مگر نیتہ سارے بکھرے ہوئے ہیں اس کارن سے وہ جو لڑکے وہ جو لوگ تھے جنہوں نے آندرن کیا وہ آج بھی کوٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے کہ جس کا سماج اکھٹا ہو جس کے سماج کے سارے لوگ اپنے آپ کو پروو کر چکے ہوں ستیابت کر چکے ہوں سب سلکوں پہ آگے ہوں سب نے بتا دیا ہو کہ ہم کتنے جاگرت ہیں اور ہم کتنے اکھٹے ہیں اس کے نیتہ آج بھی بلکل بےکوف والی استطیق میں مرکھ والی استطیق میں الگ الگ پڑھے ہوئے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ نکمہ اور ہم سے زیادہ گھٹیا کوئی وقتی کوئی نیتہ اس سماج کا نہیں ہے سماج اکھٹا ہے اور نیتہ الگ ہیں یہ اپنے آپ میں دنیا کا پہلا ایسا سنگ ہے جو اپنے نیتہ سے کہہ رہا ہے آپ اکھٹے ہو جائیے ہم تو پہلے سے ہی اکھٹے ہیں جو چودہ لوگ مرے ہیں ان کو پورا بھارت تو پہل کو نمن کرتا ہے نمش کار کرتا ہے کرتہ ان کے شہدی دیوست ہے اس پہ وہ مارے گئے ان لوگوں کے دوارہ جو لوگ اتی چار کرتے ہیں اس بات پہ بہت بہت چلی کہ ایسی ایسٹی ایکٹ کو ہٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے ساری بات اس بات پر آ کے رکی ایکٹ خراب نہیں ہے چاہے کتنا بھی کٹھن ہی کیوں ہوں آپ کے من میں اپ رات کرنے کی بات آتی ہی کیوں ہے کیا آپ نے ایسا منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ ایسی ایسٹی ایکٹ کو ہم کمجور کریں گے اور پھر ہم اتی اچار کریں گے جب آپ اتی اچار کرو گے ہی نہیں تو ایسی ایسی ایکٹ تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اس ایسی ایسٹی پی او ایسی ایکٹ نائنٹی ایٹی نائنٹی بھی نہیں ہے اگر آپ اپراد کرنے کا من میں لے کے آو گے ہی نہیں اور اگر آپ اپراد کرنے کا من میں لے کے آتے ہیں اپراد کرنے کا سوچ تے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ سخت ایکٹ بننا چاہیے کہ آپ اپراد کے وارے میں سوچیں بھی نہ ہو کیونکہ کوئی بھی ایکٹ کتنا بھی سخت ہو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ اس کے دائرے میں نہیں آتے اگر آپ کوئی اپراد نہیں کرتے ہیں یہ ٹھیک ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس ڈائیونگ لائسنس ہے تو آپ گاڑی آرام سے چلائیے آپ کو کوئی نہیں روکے گا مگر جب آپ کے پاس ڈائیونگ لائسنس ہے ہی نہیں تو آپ گاڑی آرام سے چلائیے یا تیج چلائیے یا دھیر چلائیے کوئی نہ کوئی آپ کو پکڑ ہی لے گا اس لیے بھارت کے لوگوں کی سرکچہ کے لیے اور بھارت میں شانتی بنانے کے لیے ایکٹ بنائے جاتے ہیں ایکٹ خراب نہیں ہوتے لوگ خراب ہوتے ہیں کوئی بھی ایکٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپراد کریں یہ اپراد کو روکنے کے لیے ایکٹ بنتے ہیں آپ اپنا من صاف کیجئے ایکٹ اپنے آپ صاف ہو جائے گا اس کی آوشکتہ ہی نہیں پڑے گی یہ کہیں اپلائی ہی نہیں ہوگا مگر اپنے من میں بیر رکھیں گے اپنے من کے ساتھ آئیں گے دھنے باد سنگم سرنم گچھام سنگم سرنم گچھام دوں ٹی یا بی بودھ سرنم گچھام دوں تی یا بی بودھ سرنم گچھام دوں تی یا پی دم ممل سے لوں گچھا موں